لگناؤں میں ہمارے زموادہ تا سندیب خیر نے ریلوے سٹیشن کے باہر لوگوں سے بات چیت کی تھنڈ کو لے کر تھنڈ کا ستم لگاتار جاری ہے پورے پردیش میں شیط لہر چل رہی ہے جسے عام آدمی کا جو جیون ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ بے پٹری ہو چکا ہے جو روڈے لگاتار بھری رہتی تھی وہ روڈے کھالی چل رہی ہے ہر آدمی یہ سوچنے کو مجبور ہے کہ ہم اپنے کام پر نکلیں یا نہ نکلیں کیونکہ تھنڈ جو ہے وہ لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہاں پر تمام لوگ موجود ہیں جو آگ یہاں پر آگ جلا کر ہاتھ تاپ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پر کام کریں یہ تھنڈک بہت پڑ رہی ہے شیط لہر چل رہی ہے پارہ جو ہے وہ لگاتار کہہ سکتے ہیں گرتا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس پر تھنڈک تو ہی ہے یہاں پر بوستہ ہونا چاہیے سرکار کی طرف سے آگ ہم لوگ یہاں سب پورا پارسل رہتا ہے تو ان لوگوں کے لئے بہت لوگ یہاں کم ملوڑ کے پار کر رہے ہیں تیسے تیسے اپنے جو جس کے پاس بیوستہ ہو کر رہا ہے تھنڈک بہت پڑ رہی ہے آپ تو یوبا ہے کیا لگتا ہے کہ آدمی کا جو ہے وہ کام سفر کر رہا ہے اور کس طرح بچاتے ہیں آپ اپنے آپ کو تھنڈک سے دیکھئے سب سے پہلے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے چلی شکریہ تو بہت بڑیا بات کری ہے انہوں نے کہ لگتار سرکار کو آلاو کی بیوستہ کرنی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہاں پر لگتار لوگ آگ میں اپنے ہاتھ سیکھ رہے ہیں اور صاف طور پر ان کا کہنا یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے کوئی بیوستہ نہیں کی گئی ہے کمبل نہیں دیا گیا ہے لگتار سرکار کو ایسی جگہوں پر آلاو کی بیوستہ کیا جانے چاہیے چاہے وہ بس سٹیشن ہو چاہے وہ ٹریل سٹیشن ہو یا پھر وہ چوراہا ہو جسے گریب آدھی وہاں پر بیٹھ کر ہاتھ دیکھ سکے اور اس کپ کپ آتی ہوئی تھنڈ سے اپنے آپ کو بچا سکے تو آر نائن ٹی بی کی بھی آپ لوگوں سے اپنی لہے کہ اس تھنڈ میں خود بھی بچے اور اپنے پریوار والوں کا بھی خیال رکھیں سندیب خیر کیمرہ پاسم پریانش کے ساتھ آر نائن ٹی بی لکھنا